ناظرین کیا گاڑیوں کی بڑتی قیمتوں کے پیچھے فیلی سٹی ایز جو دنیا بھر کی مہنگی ترین گاڑیوں سے بھرا ہوا مال بردار بحری جہاز تھا اس کا ڈوب جانا تو نہیں ناظرین سمندر میں آج تک مہنگی گاڑیوں سے بھرے ہوئے بحری جہاز کتنے ڈوبے اور زیادہ تر گاڑیوں کونسی کمپنی کی تھی اور ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ عالمی سطح پر گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہات کیا ہیں اور اس سے عالمی محشت کیسے تباہ ہو رہی ہے ناظرین ان تمام سوالات سے پردہ اٹھائیں گے ہم آج کی ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیچے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیچے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مطبولے گا ناظرین فیلسٹی ایس نامی مالبردار بہری جہاز شمالی بہر ایکنیوز کے ٹھنڈے پانیوں میں جب آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا تو جہاز پر سوار کپتان اور عملے کے بائیس افراد کو خوش قسمتی سے بچا لیا گیا لیکن افسوس ان مہنگی ترین گاڑیوں کو کوئی نہ بچا سکا بائیس افراد کو تو خوش قسمتی سے بچا لیا گیا لیکن اس جہاز پر لدہ مال اتنا خوش قسمت نہیں تھا اور ناظرین یہ کوئی عام مال نہیں بلکہ دنیا کی مہنگی ترین چار ہزار گاڑیاں تھی جن کی مالیت تقریباً ستائیس ارب روپے تھی جی ہاں ناظرین ستائیس ارب پاکستانی روپے جو تقریباً ایک سو پچپن ملین امریکی ڈالرز بنتے ہیں ناظرین دس فروری دوہزار بائیس کو ایک کار کیریئر فیلے سٹی ایس ایمڈم جرمنی سے گاڑیوں کی کھیپ لے کر روانہ ہوا ناظرین ان گاڑیوں میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں شامل تھیں ناظرین اس کار کیریئر کے کپیسٹی تقریباً چار ہزار کو لوڈ کرنے اور ٹرانسپورٹ کرنے کی تھی ناظرین یہ کار کیریئر ایسا تھا کہ جس کو واکس ویگن اکثر چارٹر کرتا رہتا تھا اس کا سفر دس فروری دوہزار بائیس سے شروع ہوا اور یہ امریکہ کے رہارڈ آئیلینڈ تک لے جانے والا تھا اور جہاں پر اس نے اپنا کارگو ڈسچارج کرنا تھا ناظرین سولہ فروری دوہزار بائیس کو جب کار کیریئر اوزورس آئیلینڈ کے قریب پہنچا تو سولہ فروری کو اس کار کیریئر کے ایک ہولڈر میں آگ لگ گئی ناظرین اس وقت فوراً جہاز کا عملہ ایک خاص سگنل دیتا ہے جہاز کا ڈسٹرن سگنل مصول ہونے کے بعد تقریباً چار بہری جہاز اس کے قریب واقعے تھے فوراً منظر عام پر آتے ہیں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ناظرین اس کے فوراً بعد پرتگالی بہریہ اس سگنل کا جواب دیتی ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آ پہنچتی ہے اس وقت آگ زیادہ بڑا کٹتی ہے جہاز کاملہ جہاز کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے جہاز کا عملہ لائف بورڈز کو اتارتا ہے اور جہاز کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے ناظرین اس موقعے پر ایک آئل ٹینکر جس کا نام ریزولنٹ ووریر ہے وہ ان سب کو آ کر بچاتا ہے اور بعد میں پرتگال نیوی کے ہیلی کپٹرز اس جہاز کے عملے کے فراد کو اس آئل ٹینکر سے اٹھاتے ہیں اور ان کو ریسکیو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین پرتگال نیوی نے اس پورے ریسکیو اپریشن کی ایک ویڈیو جاری کی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے ریسکیو کا تمام اپریشن دکھایا ہے جہاز میں ناظرین سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جہاز کا مکمل عملہ جو کہ بائیس افراد پر مشتمل تھا ان کو زندہ بچا لیا جاتا ہے جہاز کے سارے عملے کو ہوتا ائرپورٹ پر پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کام میں پرتگال نیوی کا ای ای ایچ بان زیرو بان ائرکرافٹ بھی شامل ہوتا ہے ناظرین یہ جہاز دوزار پانچ کا بنا ہوا تھا پاناما کا ریجسٹر تھا اور اس جہاز کا نام فیلیسٹی ایس تھا اس جہاز کی لمبائی دو سو میٹر تھی اور اس کی چڑائی پتیس میٹر تھی ناظرین یہ جہاز اس قابل ہے کہ اس پر تقریباً اٹھارہ ہزار ٹن یا تقریباً چار ہزار کارز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا ناظرین اس جہاز کو جب آگ لگی تو یہ جہاز آزورس آئلینڈ سے نوے مل کی دوری پر تقریباً ساؤت ویسٹ میں تھا اور یہ جہاز قریباً دو دن تک چلتا رہا پرتگال نیوی اس جہاز سے آگ بجانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی ناظرین اس سارے عمل کی ویڈیو بھی پرتگال نیوی نے ریلیز کی اور کوئی تصویر بھی شائع کی ان تصویر میں آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز تقریباً سارا جل چکا ہے جہاز میں جو گاڑیاں لوڈ تھی ان میں اکثر گاڑیاں جل کر راک ہو چکی تھی ناظرین اس جہاز کے مالک نے اس آگ بجانے کے تمام پیمنٹ کی تھی اور ناظرین اس بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس جہاز کو کسی سے باندھ کر کسی محفوظ لے جائے جا سکتا تھا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنسیڈر کیا گیا کہ کچھ کارز کو بجائے جا سکتا تھا ناظرین یہ کار کیریئر کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین ایک جہاز سنسیریٹی ایس تھا جس کو 2018 میں آگ لگی یہ جہاز جپان سے کافی دور تھا جب اس کو آگ لگی اس جہاز کے عملے میں پانچ افراد مارے گئے لیکن پھر بھی اس جہاز کو واپس جپان لے جایا گیا اس کے علاوہ ناظرین ایک جہاز ایسا تھا جس کا نام ہوئے شیمن تھا اور اس جہاز کو آگ اس وقت لگی جب یہ یو ایس میں کھڑا تھا ناظرین جو امریکہ کا ٹرانسپورٹ بورڈ ہے جو ان تمام حادثات کو چاہے وہ ائر انسیڈنٹ ہوں روڈ انسیڈنٹ ہوں یا بہری جہازوں کے ہوں ان کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور اس حادثے میں جب انہوں نے یہ وجہ نکالی کہ بنیادی طور پر جہاز کو آگ کیسے لگی تھی تو پتہ چلا کہ ایک کار ایسی تھی جس کی وائرنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی اسے ایک بیٹری نے آگ پکڑی اور اس کے بعد جہاز کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور ناظرین جو اس کے بعد ساری باتیں کہیں گی وہ ساری صرف ایک سوچ کی حد تک تھی ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ان گاڑیوں میں اکثر گاڑیاں بیس پوک تھی یعنی جن گاڑیوں کو کسٹم میٹ کیا گیا تھا اور ان گاڑیوں کو بننے میں پرڈیوس ہونے میں اور شپ ہونے میں تقریباً چھ مینے یا ایک سال کا وقت لگا تھا ناظرین لگزری کاریں بنانے والی کمپنی کے مطابق اس جہاز پر ایک سو ناسی گاڑیاں تھی جبکہ پوچٹر کمپنی کے مطابق ایلی سیٹی ایس میں ان کی تقریباً گیارہ سو گاڑیاں لدی ہوئی تھی ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ فیلی سیٹی ایس شمالی بیرہ ایکیونیوز کے گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا ناظرین اطلاعات کے مطابق یہ جہاز اس وقت تقریباً پینتیس ہزار میٹر کی گہرائی میں موجود ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں گاڑیاں آخر مہنگی کیوں ہیں ناظرین اس جدید دور میں گاڑی ضرورت بھی ہے اور شوق بھی اور نئے مارڈل کی گاڑی کسے پسند نہیں پاکستانی معاشرے میں اچھی گاڑی ایک سٹیٹس سمبل سمجھی جاتی ہے اور ناظرین نئی گاڑی اس سے بھی اہم سارفین کی ایک بڑی اتداد ہر نیا آنے والا مارڈل خریدتی ہے اور پرانی گاڑی گھاٹے میں بیج دیتی ہے صرف اسی لیے کہ ان کی معاشرے میں ناک رہے مگر گاڑیاں پچھلے کئی برسوں سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں صرف اسی سال پاکستان میں کارے بنانے والی کمپنیوں نے پاکستان میں بکنے والی تمام گاڑیوں کی قیمتوں میں کم از کم ایک بار اضافہ کیا ہے چند ہفتے قبل پاک سزوکی موٹرز کمپنی نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا اس کے ساتھ ناظرین پاک سزوکی نے کئی دھائیوں سے پاکستان میں بکنے والی اپنی مہران کے جگہ سزوکی آلٹو کو متعرف کروایا ناظرین اس ساری صورتحال سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں تیرہ سو سیسی سے نیچے گاڑی میں ورائٹی نہ ہونے کے برابر ہے یعنی آٹھ سو سیسی سے نیچے دو گاڑیاں اور ہزار سیسی سے نیچے تین گاڑیاں دس سیاب ہیں اور ان میں ساری کارے ایک ہی کمپنی یعنی پاک سزوکی موٹر بناتی ہے ناظرین اس سے اوپر کیٹا گری میں صرف تین گاڑیاں ہیں جن میں دو ٹیوٹا کی اور ایک چینی کمپنی فا گاڑی ہے ناظرین ایک بڑی ڈیلرشپ کمپنی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں چکے اسمبل کی جاتی ہیں اس لیے ایک بہت بڑا مسئلہ مقامی سطح پر تیاری کا ہے ناظرین مارکیر میں کافی نئی مصنوعات دس سیاب نہ ہونی کے وجہ سے استعمال شدہ گاڑیوں کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس سے امریکہ میں سیکنڈ اینڈ گاڑیوں کی اوست قیمت پچیس ہزار ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے ناظرین ایک گاڑی کی اوست قیمت ہر ماہ تقریباً دو سو ڈالر تک بڑھتی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے ناظرین آپ میکسیکو کے ہی مثال لے لیں جو دنیا کا چوتھا بڑا کاریں درامت کرنے والا اور ساتھوان بڑا کاریں بنانے والا ملک ہے مگر یہ صورتحال اس ملک کو بھی متاثر رہی ہے میکسیکو اپنے ملک میں تیار ہونے والی گاڑیوں کا اسی فیض بیرون ممالک سے برامت کرتا ہے اور لاتینی اور امریکی گاڑیوں کی سند میں دیگر ممالک پر سبکت رکھتا ہے مگر یہ ممالک بھی کاروں کی تیاری میں عالمی قلت کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے ناظرین ایک تجدیہ نگار کا کہنا تھا کیونکہ کاروں کی طلب چکے زیادہ ہے جبکہ رسد کم ہے اس کی وجہ سے صارفین کو بعض اوقات اپنی پسند کی کار خریدنے کے لیے پانچ یا چھ ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے ان کے مطابق طلب اور رسد میں فرق بہت زیادہ ہے لیبر مارکیٹ پر بھی گیرہ اثر پڑتا ہے ناظرین اب تک کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکبان